انجیوز اسی فیصد فنڈز اپنے انتظام اور انسرام اور سیکیورٹی کی مد میں جبکہ صرف بیس فیصد سلاب زدکان کی بحالی پر خرچ کر رہے ہیں یہ بات ناقابل یقین ہے کہ ماں سوائے چند انجیوز اور ڈونرز کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ جہاں پر بھی پیسے کا لیندین ہے وہاں مفادات کی بات نہ ہو تو یہ ناقابل یقین ہوگا بینک بلا سود بینکاری نہیں کرتے تو انجیوز اور ڈونرز بغیر کسی مفاد کے کام کیسے کر سکتے ہیں پاکستان موجودہ دور میں جن حالات اور مالی مشکلات سے گزر رہا ہے ان حالات میں انجیوز کا پاکستان کی ترقی میں کردار اہم حیثیت رکھتا ہے کئی انجیوز مختلف شعبوں میں مشکلات کے باوجود پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں جہاں پر دس سیٹیزن فاؤنڈیشن اور زندگی ٹرسٹ وغیرہ تعلیم کے شعبے میں اہم کردار ادا اور شرائق واندگی میں اضافہ کر رہی ہیں وہی سوٹ، شوکت خانم ٹرسٹ، ایل آر بی ٹی، المصطفیٰ ٹرسٹ اور روزان وغیرہ صحت کے میدان میں غریب عوام کی خدمت میں پیش پیش ہیں اسی طرح ایدھی فاؤنڈیشن، آگا خان فاؤنڈیشن وغیرہ مختلف سماجی شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں جہاں پر فرینڈز ارگنیزیشن جیسی تنظیمیں ماحول پر تحقیق، قومی ترقی اور سلامتی کے لیے کام کر رہی ہیں وہی در نیٹ ورک فور کنزیومر پروٹیکشن جیسی تنظیمیں تمام پاکستانی صارفین کے مفادات کی حفاظت اور فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہیں جہاں پاپولیشن اسوسییشن آف پاکستان جیسی تنظیمیں آبادی کے بارے میں لوگوں کو اگاہی دے رہی ہیں وہیں عمل جیسی تنظیمیں ترقی اور سماجی کاموں کے لیے کام کر رہی ہیں سنگی، منحاج القرآن، روشنی فاؤنڈیشن جیسی بعض انجیوز نے اپنے فلاحی کاموں کو یہاں تک وسط دی ہے کہ اب وہ دور دراز علاقوں میں بھی کام کر رہی ہیں کیا پاکستان انجیوز کی مدد کے بغیر ترقی کر سکتا ہے؟ اور کیا پاکستان جیسے ملک میں واقعی انجیوز کی ضرورت ہے؟ اور کیا پاکستانی حکومت اکیلے ہی عوامی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے؟ جب ہم دونوں حکومت اور انجیوز کرپشن کے الزامات سنتے ہیں تو ہمارے لیے شاید ان سوالوں کا جواب دینا مشکل ہو کیونکہ دونوں ہی عوام کی فلاح و بیبوت کے پیسے کا استعمال درست طریقے سے نہیں کرتے جو کہ عوام میں بیچینی کا سبب بنتی ہے لیکن جب ہم دونوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انجیوز تمام کی تمام کرپشن میں ملوث نہیں اور کارکردگی بھی حکومتی اداروں سے بہتر ہے اس کی تصدیق صدر آصف علی زرداری کے اس بیان سے ہوتی ہے جو کہ انہوں نے 18 اگست 2010 میں دیا انہوں نے انجیوز اور مخیر حضرات پر زور دیا کہ وہ سلاب کے متاثرہ لوگوں کی مدد کرنے میں حکومت کے ساتھ ہاتھ میں لائیں اسی طرح کے الفاظ پرائم منسٹر یوسف رضا گلانی نے انجیوز کے سربراہوں کو خطاب کرتے ہوئے 18 اکتوبر 2010 کو کہا کہ گورمنٹ انجیوز سیکٹرز کا شکریہ ادا کرتی ہے جس طرح انہوں نے سلاب سے پہلے دوران اور بعد میں بیلوس اور قیمتی حصہ ڈالا ماہرین بھی بعض انجیوز کے کردار کو جہاں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہیں انجیوز کی تعریف کرنے میں بھی نہیں کتراتے انجیوز کا وجود نہ صرف پاکستان بلکہ یورپی ممالک امریکہ اور دیگر اشیائی اور افریقی ممالک میں بھی ہے لیکن پاکستان میں اس سیکٹر کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے انجیوز کا اپنا انٹرنل آرڈٹ سسٹم بنانے ریجسٹر اور سرٹیفیکیشن کروانے ڈونرز کی جانر سے مصبت کردار اور مانیٹرنگ اپنے اور حکومت کی کرپشن کے اوپر گہری نظر رکھنے عوامی شرکتداری اور سب سے بڑھ کر فلاہی کام نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ کرنے سے ہی فعال ہو سکتا ہے مجودہ صورتحال اس بات کا تقاضہ کرتی ہیں کہ انجیوز، حکومت، ڈونرز اور عوامی حلقے ساتھ مل کر کام کریں اور جو بعد اعتمادی کی فضاء موجود ہے اس کو جلد از جلد ختمیا جائے تاکہ عوام کی فلاہ و بیبوت کا کام احسن طریقے سے کیا جا سکے تاکہ عوام کی فلاہ و بیبوت کا کام احسن طریقے سے کیا جائے تاکہ عوام کی فلاہ و بیبوت کا کام احسن طریقے سے کیا جائے